آج کی ویڈیو میں ہم تنولی قوم کی تاریخ بتائیں گے تنولی قوم پاکستان کے صوبہ خیبر پختون فوا اور اغوانستان میں خزنی اور پکتیا کے علاقوں میں آباد ہے تنولی قوم کا سلسلہ نصب پتھانوں کی شاخ باطانی کے غلجی قبیلے سے ہے تنولی پاکستان اور اغوانستان میں برسنے والی ایک عظیم قوم ہے جو کہ سو فیصد مسلمان ہیں تنولی بہت جنگجو اور جفاکش ہیں آغاز میں ان کے اباؤ اجدار اغوانستان سے ہجرت کر کے سوات چملہ اور بنیر کے علاقوں میں آباد ہوئے یہاں ان کی یوسف زئی قبیلے کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں تنولی قوم کے سردار امیر محمد خان شہید ہو گئے اس کے بعد اس قبیلے کے کچھ اور لوگوں نے درائے سندھ کے پار مہابن میں پڑا اڈالا اور اس علاقے کا نام اپنی قوم کے نام پر یعنی تناول رکھ دیا آج کل علاقہ تناول کئی شہروں میں بٹ گیا ہے جس میں ہریپور اور مانسہرہ سر فہرست ہیں کچھ روایات کے مطابق تنولی قوم کا تعلق پٹھانوں سے نہیں ہے بلکہ مغلوں کے برلاس قبیلے سے ہے جو کہ امیر تیمور کے ساتھ آئے تھے اور یہاں آباد ہو گئے بہت سی ٹی این اے ریپورٹس بھی اس روایت کی تصدیق کرتی ہیں حضرین اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آئی ایسی چینل کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ بتیس قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور مزید بہت سی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی ایسی چینل کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں ناظرین جب تنولی قوم سواد پر حکرانی کے بعد ہزارہ پر حملہ آور ہوئی تو انہوں نے ساتھ ہی یہاں کی مقامی زبان جو کہ ہنکو تھی اس کو اپنا لیا اور جو تنولی خاندان سوابی، سواد، مردان، بونیر اور اگوانستان میں رہ گئے تھے وہ آج بھی پشتو زبان بوزدے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک روایت کے مطابق تنولی پشتون قبیل باتتانی کی شاک سے ہیں یہ لوگ سلطان سبقتگین کے ساتھ نو سو اکھتر عیسوی میں برے سگیر آئے تھے اس کے بعد تنولی قوم، سواد، بونیر اور چملہ وغیرہ میں آباد ہو گئی اور کئی صدیوں تک یہاں حکمرانی کی پھر بعد میں جب یوسف زیق قبیلہ سواد پر حملہ آور ہوا تو تنولی قوم نے ہجرت کر کے بہابن کے علاقے میں پڑھاؤ ڈالا اور اپنی قوم کے نام پر اس علاقے کا نام تناول رکھ دیا تنولی قوم کے یہاں آنے سے پہلے اکثریت غیر مسلم ترکوں کی تھی تنولیوں نے علاقہ تناول ترکوں سے بزور شمشیر چھینہ جس کو بعد میں ریاست ام کا نام دے دیا گیا یہ ریاست چھے سو مربع کلومیٹر رکھے پر مشتمل تھی جو صدیوں تک خود مختار رہی مغل، سکھ اور انگریس سب ہی نے ریاست ام پر قبضے کی کوشش کی لیکن سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مغلوں نے اکبر بادشاہ کے زمانے سے علاقہ تنول پر اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا سولہ سو ساٹھ اسویں کے بعد تنولی قوم مغلوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی مغل بادشاہ محمد شاہ جو کہ سترہ سو انیس سے لے کر سترہ سو اڑتالیس تک بادشاہ تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ علاقہ تناول کے حقیقی وارث تنولی ہی ہیں جو مغلوں کی آمد سے پہلے سے ہی یہاں آباد ہیں سارے پتھان قبیلوں میں سے کچھ قبیلے ایسے ہیں جو بہت جنگجو اور جفا کش ہیں ان میں تنولیوں کا نام سر فہرست ہے تنولی جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت وفادار مہمان نواز اور زبان کے پکے ہوتے ہیں چونکہ خود یہ کول کے پکے ہوتے ہیں لہٰذا دوسروں کی طرف سے وعدہ خلافی برداشت نہیں کر سکتے تنولی قبیلے کے لوگوں نے اٹھ سٹھ پشتوں تک نواہی بادشاہی کی ہے اور اٹھائیس جولائے انیس سو انہتر کو پاکستان سے الہاق کیا پاکستان کے وہ علاقے جہاں تنولی آباد ہیں ان کے نام یہ ہیں اگوانستان میں تنولی قوم تنوخیل کے نام سے جانی چاہتی ہے تنولی اگوانستان کے صوبوں گزنی پکتیا اور لوگر میں کثیر تعداد میں آباد ہیں ناظرین قوم تنولی اس وقت دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہے پہلا پلال اور دوسرا ہندوال تنولی قوم کی جو شاخیں پال خان کی اولاد ہیں وہ پلال خیل شاخ میں آتی ہیں جبکہ ہند خان کی اولادیں ہندوال خیل کہلاتی ہیں ہندوال تنولی ریاست ام کے حکمران تھے جنہوں نے انیسوی صدی میں سکھوں کے ناک میں دم کیا رکھا انگریز مورخ چارلیس ایلن کے مطابق تنولی ہزارے میں سب سے بہادر سخت جان اہد کے پابند اور بہترین تلوار باز سمجھے جاتے ہیں دوستو پندروی صدی عیسویں میں تنولیوں نے دریائے سندھ عبور کر کے مولوی محمد ابراہیم کی قیادت میں تناول کے علاقے پر قبضہ کر لیا اس وقت یہاں منگول حکومت کرتے تھے تنولیوں نے منگولوں کو شکست دیکھ کر اس علاقے سے بھگا دیا اور ریاست ام کی بنیاد رکھی جو کہ چھ سو مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے یہ علاقہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے اورمان سہرہ ہریپور بڑ گرام اور دیگر ازلا پر مشتمل ہے تنولیوں نے دہلی کے عیاش مغل سلطانوں کے خلاف کافی بغافتیں کی سترہ سو بانوے میں تنولیوں نے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی لڑائی میں تاریخ ساز فتح حاصل کی اس جنگ میں تنولی سردار زبردس خان تنولی بہت بہادری سے لڑا اور احمد شاہ عبدالی نے اس کی بہادری پہ اسے صوبہ خان کا لکب دیا روایات کے مطابق سن سترہ سو کے اوائل میں بہادر خان تنولی کے ہاں جنم لینے والے صوبہ خان تنولی اور ان کے بزرگوں کی مغل حکمرانوں سے کبھی نہ بن سکی جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین تلخیاں جنم لیتی رہی یہی وجہ تھی کہ صوبہ خان کا خاندان ہمیشہ ان بلند و بالا پہاڑوں میں مقیم رہا کسی زمانے میں یہاں ایک بڑا قلعہ بند شہر یا گاؤں تھا جہاں موجود کھجوروں کے سینکڑوں درخت مشکل حالات میں ان لوگوں کے لئے خوراک اور تحفظ کا ذریعہ تھے جب احمد شاہ عبدالی ہندوستان پر حملے کی نیت سے آیا تو نوجوان صوبہ خان نے احمد شاہ کا ساتھ کا فیصلہ کر لیا اور سترہ سو ستاون عیسوی میں ماتھورہ کے مقام پر احمد شاہ عبدالی اور مڑھٹوں کے درمیان ہونے والے مارکے میں صوبہ خان تنولی کی بہادری کے قصے تاریخ کا حصہ بن گئے اس جنگ میں مرہٹوں کی چھے لاکھ کی فوج تھی اور احمد شاہ کی فوج کی تعداد صرف پچاس ہزار پتھانوں پر مشتمل تھی مرہٹے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے قریب تھے لیکن تنولیوں نے احمد شاہ عبدالی کی قیادت میں مرہٹوں کو تاریخ ساتھ شکست دی روایات کے مطابق افغان بادشاہ کے ہمراہ مقامی توپے زمبورک بھی تھی جو کہ صوبہ خان تنولی نے مہیا کی تھی اس جنگ میں تنولیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا زمبورک توپے آج بھی تناول کے مختلف مقامات پر موجود ہیں جنگ جیتنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے صوبہ خان کو بارہ ہزار روپے نقد اور دو ہزار روپے سلانہ کی جاگیر عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تناول سے قابل اور کشمیر کے درمیان گزرنے والے کافلوں سے ٹیکس وصول کرنے کا اختیار بھی دے دیا احمد شاہ عبدالی کی سرپرستی نے صوبہ خان تنولی کو ہزارہ کا سب سے طاقتور سردار بنا دیا لیکن جنگ میں دیکھے گئے مناظر نے ان کی زنگی پر گہرے اثرات مرتب کیے جنگ سے واپس آ کر صوبہ خان نے اپنے دول الحکومت مانگل جو کی مجودہ زلہ اپٹ آباد کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو ماضی میں ایک تجارتی اور کاروباری مرکز تھا اس کی جائدات ایک صوفی بزرگ کو ہتھیا کر دی اور خود پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا صوبہ خان نے اپنی باقی ماندہ زندگی بھیر جلہ ہریپور اور بھیر کند جلہ مانسہرہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے گزار دی ماضی کے ان دنوں بڑے شہروں کے نام تنولی قبیلے کے گندارہ افسانوی کردار بھیر دیوہ کے نام سے مسوم کیے گئے تھے اٹھارہ سو چھالیس سیسوی میں مورخ لالا مہتاب سنگھ نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ ہند کی مہمات سے واپس آ کر صوبہ خان تنولی نے اپنے بسائنے شہر بیر میں بڑی تعداد میں ہندگوں اور سکھ خاندانوں کو آباہک کیا تاکہ اس شہر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے ایک موقع پر جب خان کے خاندان میں ایک بچے کی پیدائش کی خوشی کی تقریب میں ہندو سکھ اور مسلمان موجود تھے تو صوبہ خان نے ان سے کہا کہ اس شہر میں اسے اس کی نسل کے بڑھنے سے زیادہ خوشی نئے لوگوں کے آنے سے ہوگی لالا مہتاب سنگھ نے ایک مقام پر صوبہ خان کے بیٹے گل شیر خان کی جانب سے بیڑ میں ہندووں کے ایک مندر کی تعمیر کے لیے دو ہزار روپے اتیاد دینے کا تذکرہ بھی کیا ہے صوبہ خان نہ صرف ایک بہترین کمانڈر تھے بلکہ اچھے منتظم اور انسان دوست لیڈر تھے احمد شاہ عبدالی کی بھرپور مالی اور سیاسی حمایت کی بدولت صوبہ خان تنولی نے اپنے قبیلے کے لیے تناول پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی راہ ہموار کر دی تھی جس کے نتیجے میں احمد شاہ عبدالی کے دور کے بعد بھی زمانوں تک ان کا قبیلہ سکھ جارہین ہری سنگھ کے حملوں اور سید احمد بریلوی کی مہم جوئی کے خلاف برسرے پہ کار رہا اور یہی وجہ تھی کہ اٹھارہ سو اٹھاون میں انگریز سرکار نے بھی ریاست ام دربنگ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا سامعین تنولی ایک سادگی پسند قوم ہے اور اپنے قول کے گھرے ہوتے ہیں برطانوی راج میں کئی قوموں کو معاشر ریس کہا جاتا تھا جن میں ارائی ایوان بلوچ گکھر جار پھوکر پشتون راجپوت بیہاری سکھ اور تنولی شامل ہیں مارشل ریس کا مطلب ہے وہ گومیں جو سخت چان اور بہادر ہیں اور فوج کے لیے موضون ترین ہو سکتی ہیں انیسویں صدی کے آغاز میں پیندا خان تنولی نے رنجی سنگھ کے خلاف بغاوتی جنگوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام رکم کیا ہے سکھ اس وقت پنجاب اور کے پی کے کے بہت سے علاقوں پر تابس ہو چکے تھے اور ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی پشاور ہریپور اور پورا پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا تھا سوائے علاقہ تناول کے یہاں اس وقت پیندا خان تنولی سکھوں کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اس نے اپنی ساری زندگی سکھوں کے خلاف لڑائی میں وقف کر دی اور سکھوں کو کئی جگہوں پر شکست بھی دی سکھوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ پیندا خان کو لڑائی میں شکست نہیں دی جا سکتی لہذا انہوں نے پیندا خان تنولی کو دھوکے سے ایک دعوت میں بلائیا اور اس کو زہر دے کے مروا ڈالا پیندا خان کسی کی دعوت پر انکار نہیں کرتے تھے ان کی اسی عادت سے سکھوں نے فائدہ اٹھایا پیندا خان نے موت سے قبل اپنے بیٹے جہانداد تنولی کو نصیحت کی کہ آئندہ کسی پر بھی بروسہ نہ کرے اور اس مشن کو جاری رکھے پیندا خان کی موت کے بعد تنولیوں کی قیادت جہانداد تنولی نے سنبھال لی اور دربند سے آگے سکھوں کو نہ آنے دیا ہری سنگھ نے چوٹی کا زور لگا دیا لیکن دربند ان کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا آخر کار سکھ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور لوئر تناول سکھوں کے قبضے سے بچ گیا اور انگریزوں کے زبانے میں بھی لوئر تناول خود مختار رہا سامین تحریک پاکستان میں تنولیوں کے نواب فرید خان نے قائد اعظم کو دل و جان سے سپورٹ کیا اور یوں ریاست ام کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو گیا انیس سو سنتالس میں جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی تو قائد اعظم نے جنرل گریسی کو جو اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم دیا جنرل گریسی نے جب انکار کر دیا تو قائد اعظم پختون قوم سے مخاطب ہوئے جس کے نتیجے میں ہزاروں پختون وں انیس سو انہتر تک ایک خود مختار ریاست کے طور پر رہی جسے انیس سو اکھتر میں بھٹو دور میں پاکستان میں زم کر دیا گیا تنولی قوم کی کئی شاخیں ہیں ان شاخوں کے نام کے آخر میں لفظ لام کو یہ واضح طور پر ملے گا مثلا جروال خیل متیال خیل چھریال خیل پکرال خیل لابیال خیل لدھیال خیل نور اللہ خانی اسوال خیل لکوال خیل صفال خیل جو دال خیل میرال خیل خوشخال خیل پائندہ خیل بدھرال خیل اور تنی خیل ناظرین اس ویڈیو کے سکرپٹ کو لکھنے میں تاریخ تنولیان اللفغان تنولی اور تاریخ ہزارہ جیسی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے مہمان نوازی شجاعت اور بہادری میں یکتہ تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں ایسی کی کار سیریز ابھی بھی جاری ہے اگر آپ اپنے قوم یا قبیلے پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر ایسی کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں اور پلیز ایک دوسرے کو گالی مات دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ